خبروں سے آگے میں آج شام امریکی فوج افریقہ میں کس حب تک قدم جمانے کا ارادہ رکھتی ہے نیو یورک کی وہ تصویر جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور اولنپکس کا فائدہ لنڈن کے علاوہ کونسا شہر اٹھا رہا ہے یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کاش خبروں سے آگے اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے یہ ہے پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان کچھ دن پہلے میں نے اپنے فیس بک پر لکھا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں لہور والی گرمی پڑھ رہی ہے تو جواب میں بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جب لہور والی لوڈ شیڈنگ ہوگی تب بات کیجئے گا تو آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں کے ویکنڈ پر ایسا توفان آیا جس کی بجلیاں آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جمعے کے شام سے واشنگٹن ڈی سی کے ارد گرد کے کئی علاقوں میں بجلی نہیں آ رہی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آئیشہ تنظیم آئیشہ بہت سے کالیگز ہمارے اپنا کھانا آفس کے فریج میں سٹور کر رہے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے شکر کریں کہ یہاں سٹوڈیوز میں بجلی آ رہی ہے یہاں ویکنڈ پہ مالز میں اتنا رج تھا کیونکہ لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی تھی حالت یہ ہے سارا کے نو سٹیٹس میں نو ریاستوں میں جہاں بجلی گئی تھی تیس سے چالیس لاکھ گھر اور چھوٹے بزنسز بجلی کے بغیر تھے لوگ جب بزاروں میں گئے پانی خریدنے فلیش لائٹیں خریدنے تو وہ سب بزاروں سے ختم ہو چکی تھی اور امرجنسی شیلٹر سیٹ اپ ہو گئے تھے تمام پبلک بلڈنگز بند کر دی گئی تھی یہاں تک کہ پیر اور منگل کو حکومت کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ اگر دفتر نہیں آ سکتے بیکس بجلی نہیں آ رہی تو آپ نہ آئیں اور بہت تیزی سے امرجنسی کا کام جاری ہے سارا باقستان میں ظاہر ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک باقاعدہ بڑا مسئلہ ہے اور بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے حالی عرصہ میں خاص طور پر کہ بڑے شدید مظاہریں ہوئے ہیں امریکہ میں چونکہ لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس طرح کی نہیں ایکسپیکٹ کرتے کس قسم کا ریاکشن عوام کی طرف سے دیکھنے میں آتا ہے سارا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی طوفان آتا ہے درخت گرتے ہیں تاریں ٹوٹتی ہیں تو بجلی جا سکتی ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی پاور کمپنی ہے وہ فوراں امرجنسی شیلٹرز سیٹ اپ کرے گی پانی کا انتظام کرے گی لوگوں کے وہاں رہنے کا انتظام کرے گی فوری طور پر ہنگامی طور پر بجلی دوبارہ لانے کی کوشش کرے گی جیسے کہ پیپکو کمپنی آج کل کافی پریشر میں ہے اگر فوری طور پر ایسا نہ ہو تو کانگرس میں ہیرنگز ہو سکتی ہیں کریمنل لاسوٹس ہو سکتے ہیں اگر کوئی اموات ہوں جیسا کہ بارہ لوگ مارے گئے ہیں گرمی کی شدد سے بیس زخمی ہوئے ہیں تو اگر ذرا سی بھی نیگلیجنس ہو تو ان پر کریمنل لاسوٹ بھی ہو سکتا ہے سارا اور گرمی جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے اس لئے ہم آپ کے لئے صرف اپ ڈیٹ ہی نہیں لائے یہاں کے مواصف پہ کچھ ٹپس پہ لے کر آئے ہیں آئیشہ یہ بتائیے کہ چاہے آپ امریکہ میں چاہے آپ پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو ہر جگہ لوگوں میں کامن استعمال کی جا سکتی ہیں سم ٹپس فور دوز ویورز جو چاہے امریکہ میں پاکستان میں ہاو ٹو سٹے کول سارا پانی بہت زیادہ پیئیں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آپ کی باڈی آپ پانی بہت زیادہ پیئیں ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں کافی نہ پیئیں سائے میں رہیں کوشش کریں کہ ہوادار جگہ میں رہیں لوز کٹن کے کپڑے سلک اور نائلون وغیرہ سے دور رہیں رو مجھے ویسے بھی کبھی سمجھ نہیں آئی دہشتگردی کے خلاف امریکہ کی کوششوں کمرکز عام طور پر پاک افغان خطے کو قرار دیا جاتا ہے لیکن کچھ بین الاقوامی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے مطابق القاعدہ اور اس سے منسلک دہشتگرد تنظیمیں اس لاغے سے نکل کر افریقہ کے کچھ حصوں میں منظم ہو رہی ہیں جن کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی فوج وہاں بھی چھوٹے مگر موسر منصوبہ پر کام کر رہی ہیں ندیم جاکوب بتا رہے ہیں کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے امریکی افواج افریقہ میں قیام کے لیے کس طرح کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہیں برکینہ فاسو کے دارال حکومت کے ائرپورٹ سے امریکہ کا ایک فوجی تیارہ پروان کے لیے تیار ہے تیارے میں امریکی فوج کے تربیت یافتہ برکینہ فاسو کے فوجی اہلکار مالی میں ایک مشک کے لیے روانہ ہونے والے ہیں امریکی اخبار واشنگٹن پوس نے اپنی حالیہ ایک ریپورٹ میں برکینہ فاسو میں اس ائرپورٹ کو امریکہ کی جانب سے نگرانی کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کا مرکز قرار دیا تھا امریکی حکام نے اس اخباری ریپورٹ کی تصدیق نہیں کی جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوج کچھ چھوٹے تیاروں کو نگرانی کے لیے استعمال کرتی ہے افریقہ میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل کارٹر ہیم کہتے ہیں کہ یہ مشک خفیہ نہیں تاہم ان کاروائیوں کی تفصیلات خفیہ ہیں کیا ہم پورے افریقہ میں معلومات ہی کٹھی کر رہے ہیں جی ہاں مگر ہمارے سفارتکاروں اور ان ملکوں کی مرضی اس میں شامل ہے صدر اوباما کی افریقہ کے لیے نئی دفاعی حکمت عملی کے نتیجے میں امریکی فوج کی توجہ وہاں زیادہ ہو رہی ہے اس حکمت عملی کا مقصد خطے کے ممالک کو انتہا پسند تنظیموں جیسے القاعدہ، الشباب اور بوکو حرم کی جانب سے خطرات سے نمٹے کے لیے ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے کئی ماہ سے امریکی دستیں یوگینڈا میں کچھ افریقی ممالک کے دستوں کے ساتھ لارڈز ریزسٹنس آمی کے رہنما جوزف کونی کی تلاش میں مدد فرہم کر رہی ہیں جنرل کارٹر کہتے ہیں کہ فوجی دستوں کی موجودگی آرزی ہے اور امریکہ وہاں کوئی مستقل بیس بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا جبوتی کے علاوہ ہم برعی آزم میں کہیں بھی کوئی مستقل بیس بنانے کے خواہاں نہیں ہیں بریعی آزم افریقہ میں واحد امریکی بیس جبوتی میں ہے جو کیمپ لیمنیر کہلاتا ہے جسی امریکی فوج سومالیا، یمن اور مشرق بستہ میں خطرات سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتی ہے لئیس رامی ریز کے ساتھ نبی میعکوب اردووی ہوئی دنیا بھر سے لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں نیو یورک کی سیر کرنے لیکن یہ شہر ہمیشہ اتنا ہی خوبصورت نہیں تھا اس کی ایک اندے کی تصویر ہم آپ کے لئے لارہے ہیں اس برک کے بعد آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی منتخب کہانیوں کو ہم آپ کے اپنی آواز میں اردو ریجو اور ویب پر سنوائیں گے ہر ماہ تین منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستائق ہوگی کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا بتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سرویس پی او باکس نمبر تیرہ سو تریپن یعنی ون تری فائف تری اسلام آباد پاکستان مزید تفصیلات کے لیے اردو ویو اے ڈاٹ کوم والکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے نیو یورک کی اونچی اونچی امارتیں اور سڑکوں پر سیہوں کا حجوم اس تصویر سے تو بہت سے لوگ واقف ہیں لیکن آج سے تیس چالیس سال پہلے اس جہر کی شکل بہت مختلف تھی اس وقت کا نیو یورک دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم مشین تو نہیں ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے فوٹاگرفر جان خان کی تصویریں ہی کافی ہیں جو آپ کے لیے لے کر آئی ہیں آمنہ خان یہ رہا آج کا نیو یورک جو ہوتا تھا ایسا صرف تیس چالیس سال پہلے میں انیس او اڈسٹھ سے فوٹاگرفی کر رہا ہوں اور میں مرین کور میں بھی فوٹاگرفر تھا نیو یورک بدل گیا لیکن ایک بات نہیں بتوی فوٹاگرفر جان کان کو آج بھی فوٹاگرفی کا اتنا ہی شاک ہے جتنا اس وقت تھا اس کی وجہ سے میں نے کئی ایسی جگہیں دیکھی جہاں میں کسی دوسری صورت میں نہ جاتا جس سے انٹاکٹیکا پھر میں نے پانی کے نیچے بھی فوٹاگرفی کی اور جنوبی افریقہ سے لائف جینلزم دی ان کی کچھ تصویریں تو میوزیم آف تی سٹی آف نیو یورک کی پرمننٹ کلیکشن میں ہیں لیکن میوزیم کی دیوار ہی کیوں یہ تصویر ٹی شٹ پر بھی اتنی اچھی لگتی ہے اور اگر ان تصویروں کے کچھ کرداروں سے ملاقات بھی ہو جائے تو کیا بات ہے اس سے افرم پولیس مین کا نام جورج واشنگٹن ہے اور اس کے کتے کا نام کنگ تھا میں کچھ دوسرے لوگوں سے بھی ملا ہوں میری کچھ تصویروں میں جو باسکٹ بال پلیئر نظر آ رہا ہے اس کا نام ڈینیل بشپ ہے لیکن آخر نیو یورک کے سڑکوں اور سبوے پر اتنی توجہ کیوں میں انھی سڑکوں پر پلا بڑھا تصویریں کھینچیں انہیں بیچا مجھے سڑکیں بہت پیاری ہیں یہ کہانی ہے اس نیو یورک کی جو کئی لوگ پھلا چکے ہیں شاید وہ اس وقت کے نیو یورک کا تجربہ نہیں چاہتے لیکن وہ میری تصویروں کے ذریعے اسے دیکھ ضرور سکتے ہیں اس پرانے نیو یورک کو جو فلموں میں دیکھتا ہے اور جو زندہ ہے ان بلاک اینڈ پائی تصویروں میں آمینہ خان ارتو ویو اے نیو یورک نیو یورک کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی ایک ایسا شہر ہے جسے دیکھے بغیر امریکہ کی تصویر مکمل نہیں ہوتی لیکن آج کلدار الحکومت آنے والے لاکھوں سیاہوں کو ویلکم کہہ رہی ہے سخت گرمی اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مناظر جنہیں دیکھنے کی شاید انہیں توقع نہیں تھی واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال پر آنے والے ڈھائی کروڑ سیاہ ان دنوں صرف شہر کے تاریخی مقامات ہی نہیں بلکہ یہاں آنے والی کچھ نئی تبدیلیاں بھی دیکھ رہے ہیں چی کوئی رکاوٹ تا نہیں ہے لیکن دیکھنے میں بری لگتی ہے نیشنل پارک سروس کا کہنا ہے کہ یہاں تین بڑے تعمیراتی پراجیکٹس پر کام ہو رہا ہے ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے پراجیکٹ کبھی نہیں کیے لنکن ریفلیکٹنگ پول ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے طلاب میں سے پانی نکال دیا گیا ہے اور اب اسے مکمل طور پر دوبارہ بنایا جا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی زمین کی بھرائی کر کے تعمیر کیا گیا تھا اور اب یہ دھسنا شروع ہو گیا ہے دوسری جنگ عظیم کی یادگار کو پانی سے پہنچنے والے نقصان سے بچانے کے لیے بھی ایک بڑے پراجیکٹ پر کام ہو رہا ہے ان تعمیرات سے کوئی خاص رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی اسی لیے اس بارے میں ہمیں کوئی زیادہ شکایتیں نہیں ملی اس یادگار سے ذرا آگے آئیں تو ایک اور پراجیکٹ جاری ہے اس تعمیراتی منصوبے سے نیشنل مال کا ایک بڑا حصہ متاثر ہو رہا ہے جبکہ یہاں چند دنوں میں یومِ ازادی کی تقریبات ہونے والی ہیں میں تب یہاں نہیں ہوں گی لیکن میرا حیال ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے یا پھر حجوم کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا جن لوگوں نے اس کا ڈیزائن بنایا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ اتنی زیادہ استعمال ہوگی اور اسے بناتے وقت یہاں مٹی سے بھرائی کی گئی تھی جو بوجھ سہتے سہتے اب کانکریٹ جیسی بن چکی ہے اگرچہ اب یہاں داخلے کے مزید راستے بنایا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی یوم آزادی کے موقع پر نیشنل مال کے کچھ حصوں تک لوگ نہیں پہنچ پائیں گے تامیراتی کام سے اگرچہ مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا اس کے لیے یہ پریشانی انہیں قبول ہے اس طرف آنا کچھ مشکل ہو گیا ہے مگر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں توقع ہے کہ جب یہ بن جائے گا تو اچھا لگے گا توقع ہے کہ اس سال کے آخر تک تمام پروجیکٹس پر کام پورا ہو جائے گا اور لوگ ایک مرتبہ پھر اس شہر کی خوبصورتی کا بھرپور مزا اٹھا سکیں گے کل جینی چارج جلائی کو امریکہ کا دو سو سنتیسوہ یوم آزادی منایا جائے گا اس موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ اس تاری کنسٹرکشن اور کھدائی سے لوگوں کی توجہ کچھ دوئر کے لیے ہٹا دے موونگ آن ویسے پاکستان میں بھی دیکھنے کے لیے خوبصورت اور تاریخی مقامات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سیکیورٹی کی غیر تسلیب اور صورتحال کی وجہ سے بہت سے غیر ملکی ٹورسٹ پاکستان جانے سے گھبراتے ہیں میکسیکو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تشدد جرائم عام ہونے کے باوجود نہ صرف سیہ بڑی تعداد میں آتے ہیں بلکہ بعض تو وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں میکسیکو یہ کیسے کر رہا ہے بتا رہی ہیں آئیشہ خالد ایسے خوبصورت منازع چاہے پاکستان میں ہو چاہے ہزاروں میل دور شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں ہو مشکل ہے کہ ٹورسٹ کو اپنی جانب نہ کھینجے لیکن تشدد پسندی نے پاکستان کے شمالی عراقوں سے ہی نہیں میکسیکو سے بھی ٹورسٹ کو ڈرا کر بھگا دیا میکسیکو میں جرائم کی لہر نے امریکہ اور کینیڈا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے شہریوں کو یہاں کے سفر سے باز رہنے کی وارننگ جاری کریں میکسیکو جانے والے ٹورسٹ کی اکثیریت انہی دو ممالک سے تعلق رکھتی ہے اس مشکل صورتحال کے باوجود میکسیکو نے پچھلے سال دو کروڑ بیس لاکھ بین الاقوامی سیاہوں کی آمد کے ساتھ ایک ریکرڈ قائم کیا ریٹائرڈ بزنسمن باب گیبو اور ان کی اہلیا کرسٹن گیارہ برس قبل ایک مشلی پکڑنے والی کشتی پر یہاں آئے تھے میرا خیال ہے کہ میں جہاں بھی گیا ہوں ان میں یہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے باب میکسیکو کے ان علاقوں میں سے ایک میں رہائش پذیر ہیں جو پور امن ہیں وہ اور ان کی بیگم میکسیکو میں رہائش پذیر ہزاروں ریٹائرڈ امریکنز میں سے ایک ہیں اگر آپ یہاں میری طرح رہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جگہ جنوبی کیلیفونیا یا سین ڈی ایگو جیسی بن جائے یہ ایک پورسکون جگہ ہے پور حجوم نہیں اور جو امریکی یہاں آتے ہیں وہ ایڈونچرس ٹائپ لوگ ہیں ورنہ وہ یہاں اتنی دور نہیں آتے کابو کو محفوظ رکھنے میں یہاں کی لوکل پولیس فورس کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس پر یہاں کی رہائشی اور ٹیوریس دونوں انحصار کر سکتے ہیں سیکورٹی تضیعہ کا آلہاندرو ہاپ کا کہنا ہے کہ یہ جرائم کی روک تھام کی بڑی وجہ ہے بہت سی خامیوں کے باوجود مینسپل پولیس فورس وہ کردار ادا کرتی ہے جس کا متبادل تلاش کرنا بہت مشکل ہے میکسیکن فیڈرل پولیس اور فوج ان علاقوں کا گش کرتے ہیں جہاں صوبائی اور شہری فورسز کرپٹ ہو گئی ہیں یا ان کی تعداد کم ہے مگر ہاپ کا کہنا ہے کہ تشدد کے بدترین واقعات تب ہوتے ہیں جب مقامی سطح پر نگرانی نہیں کی جاتی ہے جرائم میں یہ اضافہ کسی جرم پیشہ ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں بلکہ قانونی گرفت کمزور ہونے کا نتیجہ ہے خوب کی رائے میں میکسیکو کے شہری اور سیاہ جیسا عمر اور نظم الزب چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے کئی برس اور بہت سا کام ترکار ہے اس کے لیے پولیس ٹریننگ اور عدل کے نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے ریکٹ فلیکس کے ساتھ آئیشہ خالد ادویوئے لندن تیاری کر رہا ہے لاکھوں سیاہوں کو خوش آمدیت کہنے کی اور لندن اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑی تیاری کر رہے ہیں تاریخ میں اپنی جگہ بنانے کی بریک کے بعد آپ کو لے چلیں گے کھیل کے میدان میں سٹے ویڈ آس خبروں سے آگے میں اب دیکھئے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجابیز میں بھیج سکتے ہیں پیسکوپ پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے اپنی سوچ کو الفاظ دیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش نسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تھا تو آپ کیا تکلے ہمارے ننے مننے ویورز کے لیے ہمارے پاس آج ہے ایک اچھی خبر بچوں کے پسندیدہ کیریکٹرز مکی ماؤس اور باربی ڈال اب آگئے ہیں ایک نئے انداز میں برطانیہ کی ایک ٹوائس شاپ میں مکی ماؤس کر رہا ہے آٹھ نئے سانگز پر ڈینس اور باربی کا پنک ڈریم ہاؤس لگ رہا ہے خوابوں سے بھی زیادہ حسین اور لڑکوں کے لیے آگیا ہے ہر دم لڑنے کو تیار سپائیڈر روبار اور اگر آپ کو پسند ہیں بورڈ گیمز تو پھر آپ ٹرائی کیجئے بم فیس جس میں کھلاڑی کرتے ہیں ایک دوسرے کو ناک آؤٹ یہ سب کھلانے کرسمس سے پہلے برطانیہ کی ایک دکان میں جمع ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جلد آپ کو بھی اپنے قریب کسی سٹور میں یہ نئے فرنڈز مل جائیں اور لنڈن اولمپکس جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے کھلاڑیوں کی تیاریاں بھی زور پکڑ رہی ہیں انہی میں شامل ہے امریکہ کی ویمنز ہاکی ٹیم جو 1984 کے بعد ایک مرتبہ پھر ان مقابلوں کی تاریخ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے تیار ہے یہ لورین کرینڈل ہیں جو امریکہ میں خواتین کی ہاکی ٹیم کی کیپٹن ہیں حال ہی میں انہوں نے ریاست میری لینڈ کے علاقے کالج پارک میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جہاں اولمپک ٹیم کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا لورین کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اولمپکس میں حصہ لینے کا نہیں سوچا تھا میں نے بچپن میں کبھی اولمپکس میں شرکت کے حوالے سے نہیں سوچا تھا لیکن میں نے محنت کی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محنت مجھے اولمپکس سکھ لے جائے گی لیکن مجھے مقابلہ کرنا اچھا لگتا ہے ستائیس سالہ لورین نے ہاکی ہائی سکول میں کھیلنا شروع کی امریکی ہاکی کوچ لی باڈی میٹ جو انیس سو بانوے میں آسٹریلیا کی مردوں کی اس ہاکی ٹیم کا حصہ تھے جس نے چاندی کا تمغا جیتا تھا لورین کو ایک غیر معمولی اور منظم کھلاری مانتے ہیں لورین میں غیر معمولی صلاحیتیں ہیں کھیل کے دوران خوشیاری سے سوچنا پڑتا ہے اور لورین میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں باڈی میٹ کہتے ہیں کہ لورین اپنی ٹیم کے لیے ایک مصفت مثال ہیں اور ٹیم کو متحد رکھنے کا ایک سریعہ بھی نیشنل چیمپینشپ میں بریک کے دوران وہ اپنی ساتھیوں کو ہاکی کے بارے میں ٹپس دیتی دکھائی دیتی ہیں لورین کے علاوہ باڈی میٹ کے ساتھ لنڈن اولمپکس کے لیے مزید آتھ خواتین کھلاری بھی جا رہی ہیں ہماری ٹیم کی تمام خواتین ہاکی کے بارے میں مکمل معلومات رکھتی ہیں اور بہت اچھا کھیلتی ہیں امریکی خواتین کی ہاکی ٹیم نے پچھلے سال میکسکو میں ہونے والے پین امریکن گیمز میں ڈپائی چیمپین ارجنٹائن کو ہر آیا تھا اس وقت ان کی عالمی رینکنگ دس پے نمبر پر ہے لورین اور ان کی ساتھیوں کو امید ہے کہ وہ لنڈن کے اولمپکس میں میڈل جیت سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہ تمام اقدامات کریں جو کھیل کے دوران کرنے چاہیے تو ہم اولمپک گیمز میں فتح حاصل کر سکتے ہیں کوچ بوڈی میٹ کہتے ہیں کہ ان کی ٹین اس چیلنج کے لیے تیار ہے کوئی بھی اولمپکس میں تجربات کے لیے نہیں جاتا آپ وہاں جیتنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم وہاں جیت کا یقین لے کر جا رہے ہیں اور وہ یقین 1984 کے بعد امریکہ کے لیے ہاکی میں دوبارہ تمغہ حاصل کرنا ہے پارک بریور کے ساتھ مدیہا انفر اردو فیو اے لنڈن اولمپکس کے لیے تقریباً دو سو غیر ملکی ٹیمیں ان کے فین سپورٹس و کام اور اہم شخصیات آئندہ کچھ دنوں میں لنڈن پہنچ رہے ہیں لیکن اس میگا ایونٹ کا فائدہ صرف لنڈن کو ہی نہیں اس سے دو سو کلومیٹر دور باقے شہر برمنگہم کو بھی ہو رہا ہے جہاں امریکہ کی ٹریک اور فیل ٹیم حجوم سے دور اولمپکس کی تیاری کرے گی شہزادیں اور شہزادیوں اور تاریخی عمارتوں سے بھرا لنڈن شہر اس سال اولمپکس کے دوران انسانوں سے بھر جائے گا امریکہ سے اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے پہنچنے والی ٹریک اور فیل ٹیم لنڈن کے بجائے برمنگہم میں قیام کرے گی امریکہ اور برطانیہ کے وقت میں پائے جانے والے پانچ گھنٹے کے فرق سے ایڈجسٹ کرے گی اور اپنی فائنل ٹریننگ کے دوران اولمپکس کا پریشر کم لے گی برمنگہم کو اس سرینجمنٹ سے ملے گا تیس ملین ڈالر کا بزنس ہم اس وقت وہاں موجود ہیں جہاں امریکہ کی ٹریک اور فیل ٹیم پریکٹس کرے گی یہ الیکزنڈر سٹیڈیم ہے ہم نے سٹیڈیم کا ٹریک اسی طرح تیار کیا ہے جیسے لنڈر اولمپکس کا ٹریک امریکی اتلیٹس جو اس سال فروری میں ایک انڈور ایونٹ کے لیے برمنگہم میں آ کر یہ ٹریک دیکھ کر گئے تھے خوش ہیں امریکی اتلیٹ مورگن کہتی ہے کہ درمیانے فاصلے کی دور میں حصہ لینے والوں کے لیے یہاں بہت سے ٹریک ہے اور موسم اچھا ہے ہم لمبے فاصلے کی دور لگانے والوں کو مٹی اور کھلی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے برمنگہم میں ایسا ہی ہے برمنگہم جس کی کھیلوں کی ایک لمبی تاریخ ہے امریکی ٹریک ٹیم کی پریزیڈن سٹیفنی ہائی ٹاور کے مطابق دورہ کرنے والی اولمپک ٹیموں کو آرام کرنے اور سخت مقابلے کے لیے اچھا محول فراہم کرے گا یہ کہتی ہے کہ ہم جب دوسرے ملک میں جا کر کھیلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک جیسا محول ملے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن برمنگہم کی ثقافت اتنی ذرخیص ہے کہ ہماری ٹیم کو پہلے ہی اندازہ ہے یہ کتنا خوشگوار تجربہ رہے گا باقی رہی بات کہ برمنگہم تیز سرین ٹرین پر بھی لندن سے ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے تو امریکی ٹیم کو کئی دن پہلے اولمپک ویلچ پہنچنا ہوگا کیونکہ ٹیم اوفیشلز نہیں چاہتے کہ اتلیٹس بہت زیادہ وقت سفر میں گزارے یقیناً وہ لندن کے ہنگامے سے دور تیاری کریں گے اور گولڈ میڈل جیتنے پر سیادہ توجہ دے سکیں گے اولمپک میں حصہ لینے والی ٹیم میں لاکھوں لوگوں کی نظر میں ہوں گی مگر امریکی ٹریک ٹیم اپنی تیاری میڈیا کے کیمروں سے دور یہاں کرے گی برمنگہ میں رہنے والے پاکستانیوں کو ہمارا سپیشل ہیلو امریکی انڈیٹینمنٹ انڈسٹری کے ستارے جمع ہوئے بی ای ٹی ای وارڈز کے لیے اور اس موقع پر سنگر وٹنی ہیوسٹن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا جو آپ دیکھ سکیں گے کچھ ہی لمحوں میں جانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ جب چاہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے ہمارا یوزر نیم ہے ویو اے اردو اور لیٹسٹ نیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں بہت سے مختلف ٹاپکس پر آپ کو بہت سی منفرد معلومات ملیں گی اب ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھئے وٹنی ہیوسٹن کو ملنے والا زبردست ٹریبیوٹ ملنے والا زبردست ٹریبیوٹ ملنے والا زبردست ٹریبیوٹ